اور یہ کچھ تصویریں بہت مہتپن تصویریں دوہا کی لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کچھ گرافکس کے ذریعے کہ بھارت اور قطر کے جو سممند رہے ہیں وہ کس طرح سے بیتے ورشوں میں مضبوط اور بھی چلے آتے رہے ہیں اور بھوش میں بھی امید کی جا رہی ہے کہ دوہ دیشوں کے جو سممند ہے وہ اور بھی مضبوط ہوں گے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پرحان منتری نیرند موڈی کی قطر کی یہ دوسری یاترہ ہے اس سے پہلے دوہزار سولہ میں پرحان منتری دوہا کی رہدھانی قطر کی یاترہ پر گئے تھے اور یہ جو یاترہ ہو رہی ہے وہ بھارت کی جو پشتریم ایشیا کے لیے آؤٹریچ کا جو پروگرام ہے آؤٹریچ چو پشتریم ایشیا ویسٹ ایشیا اسی کے حصے کے طور پر آپ اسے سمجھ سکتے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ جو ایکسٹینڈڈڈ نیور ہود ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ وستارید پڑوس تو بھارت اپنے وستارید پڑوس کے حصے کے طور پر بھی قطر کو دیکھتا ہے اور اسی لحاظ سے ہمیں اس یاترہ کو سمجھنے اور جاننے کی ضرورت ہے قطر جو ہے وہ جی سی سی کا یعنی کی کھاڑی سہیوگ پلشت کا ایک بہت ہی اہم سدستی ہے اور انرجی سیکیورٹی کے لحاظ سے ان دیشوں کے ساتھ ہمارے سمبند ہیں وہ بہت ہی مہتوپورن ہیں آپ سے ہیت کے جو مددے ہیں مثلاً اورجہ بجلی، پیٹروکیمیکل، نیویش، بنیادی ڈھانچا آگے بڑھیں تو وکاس پریوجنا، نریاد اور شکھا یہ دونوں دیشوں کے بیچ ایسے کچھ کشتر ہیں جن پر کی سہیوگ لگاتار ہو رہا ہے اور آنے والے ورشوں میں بھی ہم یہ امید کر سکتے ہیں ان دونوں ان تمام کشتروں میں جو سمبند ہیں اور بھی وہ بستار ہوں گے قطر سے جو نریاد یعنی کہ ہم جو ایمپورٹ کرتے ہیں آیات کرتے ہیں قطر سے ان میں اگر پرمک چیزوں کے بات کی جائے تو سب سے پرمک ہوتا ہے لنگ یعنی کہ لکویفائیڈ نیچرل گیس ترلی کرت پرکٹی گیس ہم سب سے زیادہ وہیں سے ایمپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد لپی جی، رسائن اور پیٹروکیمیکلز پلاسٹیک اور الیومینیوم یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم قطر سے ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور قطر کو بھارت سے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں جو نریاد کرتے ہیں ان میں اناج ہے جو کہ بھارت قطر کو بھیجتا ہے تامبہ ہے، لوہا ہے، اسپات ہے آگے بڑھیں تو سبزیاں ہیں پلاسٹیک اتباد ہے، نرمان سامگری ہے گارمنٹس ہیں اور گارمنٹس سے ریلیٹڈ اور بھی جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ ہم قطر کو یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ قطر بھارت میں ایل این جی کا ایک سب سے بڑا آپورتی کرتا ہے ہم وہاں سے ایمپورٹ کرتے ہیں ایل این جی اور بھارت اپنی ضرورتوں کے لیے پراکرتک گیس کا لگ بھگ ستر فیز دی آیات جو وہ قطر سے ہی کرتا ہے ایل این جی کا ستر فیز دی حصہ جو ہے وہ قطر سے ہی ہم ایمپورٹ کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ان تصویروں میں بھارتی سمودائی جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ رہتا ہے اور سب سے بڑا پرواسی سمودائی ہے باقی دیشوں کے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن بھارتی سمودائی ان پرواسیوں میں سب سے بڑا سمودائی ہے اور بھارتی سمودائی کی اگر تعداد کے بات کی جائے تو آٹھ لاکھ سے ادھک لوگ قطر یعنی دوہا میں رہتے ہیں آٹھ لاکھ سے بھی ادھک قطر بھارت میں جو نیویش کرنا چاہ رہا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں کنکن کشتروں میں نیویش کرنا چاہتا ہے تو بنیادی دھانچے کے کشتر میں نیویش کرنا چاہتا ہے قطر اور اس میں کون کون چیزیں آتی ہیں سڑک کی بات آتی ہے راجمارک کی بات آتی ہے جو اکانومک کوریڈور سے آرثک گلیاریں ان میں وہ نیویش کرنا چاہتا ہے ہوای اڈے میں نیویش کرنا چاہتا ہے بندرگاہ میں نیویش کرنا چاہتا ہے پارٹن اور ہوتل اُدھیوگ کے علاوہ گیس اور ارورک سے سمودھ جو پریوجنائے ہیں ان تمام کشتروں میں کوشش رہی ہے قطر کی کہ وہ بھارت میں نیویش کریں سادی ساد بھارت جو ہے وہ کہاں نیویش کرنا چاہتا ہے تو بھارت قطر میں ترلی کرت پرکتی گیس میں نیویش کرنا چاہتا ہے راسانک اُدھیوگ میں نیویش کرنا چاہتا ہے یوریا میں پیٹرو کیمیکلز میں اور وشریش روپ سے اوہرکوں کے نرمان اور اُتپادن میں پرتیقش نیویش کے لیے بھارت ہمیشہ سے تت پر رہا ہے تو یہ کچھ اہم پوائنٹس جس کو کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے بھارت اور قطر کے جو رشتے ہیں وہ لگاتار مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور کن کن کشتروں میں قطر جو ہے وہ نیویش کرنا چاہ رہا ہے اور کس طرح سے بھارت جو ہے کن کن کشتروں میں نیویش کرنا چاہ رہا ہے ہمارے ساتھ اسی وشتر پر باتچیت کرنے کے لیے ایک بہت ہی خاص مہمار جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں پورو راجنائی شریلکانت شرمہ جی شریلکانت آپ کا بہت بہت سوالت ہے اور سر جب بھی آپ سے باتچیت ہوتی ہے بہت ساری جانکاری مجھے بھی اور ہمارے درشکوں کو بھی ملتی ہے آپ کے ذریعے تو شریلکانت سر یہ بتائیے کہ یہ جو یاترہ ہو رہی ہے پرحان منتری کی اور اس وقت وہ قطر میں موجود ہیں اور ہم نے کچھ گرافک سے ذریعے بتایا بھی کہ کس طرح سے بیٹے ورشوں میں کن کن کشتروں میں نیویش بھارت کرنا چاہ رہا ہے قطر انڈیا میں کرنا چاہ رہا ہے تو ایسے میں آج کے تاریخ میں دوہزار چوبیس میں بھارت اور قطر کے سمبندوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کس اسطر پر ہیں دونوں دیشوں کے سمبند قطر کے ساتھ بڑا وشیش سمبند ہے وہ اس لیے کہ جیسا بھی آپ نے جیسا جیسا اور قطر بھارت میں نیویش کرنے کے لیے تطپر ہے اور جن جگہ جن چھیتروں میں نیویش کرنا چاہتا ہے وہ ہمارے لیے ہماری جو economy ہے اس کے مکی دھارہ میں سب سے آگے ہیں infrastructure roads power sector green energy ان سب چیزوں میں وہ نیویش کرنا چاہتا ہے اور تو پلان منتری وہاں جا کے جو انہوں نے ان کا جو قطر کے ساتھ جو سمبند ہے اس کو پھر سے پکتہ کرنے کی ان کی کوشش ہے اور قطر کا جو جیو پولٹیکل رول ہے وہ بھی بڑا بشیش ہے وہ گلف کانٹریز میں ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کر ہے وہ وہ اس کے جو سمبند ہیں وہ جیسے آپ دیکھئے دوہا میں یہ جو باتچیت ہو رہی تھی ہماس اور اور اسرائیل کے بیچ میں سریس فائر کے لیے تو اس میں قطر نے بھی ایک گھومکہ نبھائی تھی کیونکہ قطر ایسا ہے جہاں پہ جب طالبان کے ساتھ امریکا کی باتچیت ہوتی تھی تو وہ بھی قطر میں ہوتی تھی قطر نے اپنی جو ڈیپلومیسی ہے اس کو ایسا بنا کے رکھا ہے کہ گلف کنٹریز میں جو بھی کچھ بھی سٹیشیاں میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں وہ آگے بڑھ جاتا ہے لوگوں کو ایک سویدہ پزان کرتا ہے ملنے کی دوہا ایک بڑی سپون راجدھانی ہے راجنائکی کے لیے اور ڈیپلومیسی کے لیے اور وہاں پہ پھر قطر کا امیر جو ہیں وہ بھی اس طرح سے بڑے forward looking ان کا open minded ہے ان کی جو سرکار ہے بڑی open minded ہے تو ہمارے پردان منتری کا ان سے ملنا جو بھارت کی جو ابھیجنشاہ ہے جو open minded اس کو جوڑتا ہے اور جو ایک بات اور بھی ہے کہ بھارت بھی اس طرح سے کہیں ہمیشہ constructive role لینا چاہتا انتراراشتی جگت میں تو دونوں کے پیچھ میں ایک تعداد بھی ہے ایک میل ہے اور تو اس میل کے تحت ایک طرف economic relationship ہے investment کی relationship ہے اور دوسری طرف geopolitical تعداد میں ہے geopolitical سام میں ہے دونوں کی بیچ میں تو اس سے جو سنبند ہیں یہ اور سنگٹت ہوں گے اور گھرشت ہوں گے جیسا کہ شلکان سر ہم نے کہا کہ جو ایک وستارت پڑوس کی جو ہماری نیتی رہی ہے extended neighborhood اس لحاظ سے بھی قطر ایک بہت ہی مہتپورن ہمارا ایک دوست ہے اور ساتھ ساتھ لک اسٹ کی طرح ہم لک ویسٹ بھی کرتے ہیں تو لک ویسٹ میں بھی پشم اور خاص کر جب ہم میڈل اسٹ کی بات کرتے ہیں پشم ایشہ کی بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی قطر ایک بہت ہی اہم ہمارا سہیوگی رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر آرثک سنبندوں کے بات کی جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم وہاں سے lng 70% ہمارا جو energy security کا lng ہے ہم وہی سے import کرتے ہیں ایسے میں بھارت جب کہہ رہا ہے کہ ہم سر gas based economy اور ہم ان چیزوں پر اپنے آپ کو economy کو shift کرنا چاہ رہے ہیں ایسے میں چاہے UAE کی بات ہو یا پھر قطر کی بات ہو بھارت کے energy security کو اور بھی secure کرنے کے لحاظ سے یہ دیش کتنا اہم رول play کر سکتے ہیں جی ہاں یہ جیسے اگر ہم coal سے gas کی طرف transition کرتے ہیں تو یہ بھی ایک دھناتما transition ہے کیونکہ gas جو ہے وہ gas سے جو اتپن ہوتی ہے اس میں جو emissions ہیں جو co2 کے وہ کم ماترہ میں ہیں حالانکہ ہیں پر کم ماترہ میں ہیں تو ایک طرح سے ایک طرح سے ہمارا جو co2 کا emission ہے وہ کم ہو جائے گا جو اور تو ہم جتنا زیادہ gas use کریں اتنا اچھا ہے اور اس لیے بھارت natural gas کے لیے اور بھی دیشوں کے ساتھ سمبند بنا رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ natural gas کا import ہو اور دوسرا جو natural gas ہے وہ ہمارے جنتہ کی لیے بھی بہت ضروری ہے اب آپ دیکھئے پرزان منتری کی جو اجبلا یوجنا ہے اس کے انترکت جو گھر گھر میں gas کی جو کو پہنچانے جانے کی ایک یوجنا ہے وہ اس نے کتنا پریورتن لائیا ہے تو اس کی demand کو پورا کرنے کے لیے اس کی آفورتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ بھارت lng کا جو جو آیات ہے اس کو صدر کر لے اور سنشت کر لے تو کتر کا اس میں ایک بڑا مہتفون رول ہے شلکان سر ایک بات اور بھی جیسا کہ ہم نے کہا کہ بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں کی بنیادی دھانچوں سے سمبندیت سڑک کی بات ہو ریلوے کی بات ہو ہوا یا تیاد کی بات ہو ان تمام خطروں میں کتر یہ چاہ رہا ہے کہ ہم وہاں پہ نویش کریں بھارت میں نویش کریں تو ایسے میں بھارت کی کوشش کیا ہونی چاہیے کس طرح سے وہاں سم ایمپورٹ جو ایف ڈی آئے ہے اس کا انفلو باقی دشوں کے مقابلے قطر ہم جانتے ہیں کہ ابھی اس تعداد میں اتنی ماطرہ میں نویش نہیں کر پا رہا ہے لیکن کیا کوشش ہونی چاہیے بھارت کی کی تاکہ ان تمام جو انفرسٹرکچرز جوڑے کشتر ہیں اس میں قطر اچھے خاصے تعداد میں نویش کریں جی ہاں بھارت کا جو انفرسٹمنٹ کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اس کا ایک ہی اس کا ایک جو گروہ منتر ہے وہ یہ ہے میک ان انڈیا اور کم من کم آل جو مطلب سبھی لوگ جو بھارت میں انفرسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھارت کھلا ہوا ہے اس میں صرف یہ یہ ہے کہ میک ان انڈیا ہونا چاہیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کا جو manufacturing کا جو سیکٹر ہے وہ مجبوت ہو وہ آگے بڑھے گی تو اب انفرسٹرکچر میں نسندے جو اب جب نویش ہوگا تو اس سے روجگار بڑھے گا اور اس سے جو economy کے دوسرے جو چھیتر ہیں ان میں ایک chain reaction ہوگی تو وہ ایک دوسرے ساتھ ایک شنکھلا بنے گی تو جہاں road ہے تو road کے چارہ طرف جو جب پوری road بنتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہی بنتی چلی جاتی ہیں اور وہی حال پھر ائرپورٹ کا ہے اور ریلوے کا ہے تو یہ connectivity جو ہے دیش کے اندر بھی اس کا economy کے لیے بہت یوگدان ہے تو چاہتے ہیں آئیں investment کریں اور پھر بجلی کے لیے بھی تو electric power میں دیکھیں ہمارا بھی UAE کے ساتھ بھی electric power میں connection کی بات چل رہی ہے اور تو یہ تھوڑا سا visionary ہے کہ بھارت اور ان گلف کے continues کے بیچ میں اگر بجلی کا connectivity ہو جائے تو بہت اچھی بات ہوگی اور سرکار کی کوشش بھی ہے کہ one earth one grid پہ سرکار کام بھی کر رہی ہے ایسے میں سر ایک آخری سوال کہ ہم نے کہا کہ آٹھ لاکھ سے بھی ادھیک بھارتی بھارتی پروازی وہاں پہ رہتے ہیں اور وہاں پہ blue color job میں اور white color job میں وہاں پہ اپنے آپ کو وہ job کرتے ہیں ایسے میں پردانمتر نے کئی بار کہا ہے کہ جو بھارتی پروازی ہے وہ cultural ambassador ہیں بھارت کے تو یہ کس طرح سے role play کر رہا ہے وہاں کی economy کے لیے اور دونوں دیشوں کے سمبندوں کو اور بھی مضبوط بنانے کے دیشہ میں دیکھیں یہ تو بہت بہت ہی مہتپون حصہ ہے ہماری diplomacy کا کہ جو بھارت جو بھارت بنشی ہیں وہ ان دیشوں میں اپنا جو یوگدان دے رہے ہیں جو اپنی رچناتما گھومی کا نبھا رہے ہیں اس کا ان کے جو host countries ہیں جہاں رہ رہے ہیں وہاں باقاعدہ ان کا ملیانکن ہو رہا ہے اور وہ اس کو بہت اونچا روپ سے ملیانکت کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارتی جو بھی یہاں ہیں وہ ہمیشہ جس کو کہنا چیز پہلے قوارڈرینٹ میں تھا نبھا روپ سے رہتے ہیں وہ ان کے رہنے سے اور چیزیں بہتر ہوتی ہیں کیسی نیگیٹیو کام میں نہیں لگتے کسی ادھو گامی پرورتی میں نہیں ہیں وہ لوگ نہ وہ drug trafficking میں ہیں نہ وہ spangling میں ہیں تو وہ جو بھارتی ہیں اور پھر دیکھیں جو ابھی جو قطر نے اس کی جو قطر کا جو بلیانکن ہے بھارتیوں کے لیے وہ کتنا اونچا ہے اس کا پریچائک تھا ابھی پرائی منسٹر کے انٹرونشن سے انہوں نے نیوی کے ہمارے ویٹرینٹس کو چھوڑ دیا وہ آپس آگئے وہ لوگ تو جو ایک سال بھر سے ایک بڑی چنتہ ہو گئی تھی کہ یہ کیوں ہوا قطر کے ساتھ تو ہمارے ستمبند بہت اچھے ہیں اور یہ ہمارے ویٹرینٹس جو ہیں وہ تو وہاں جا کے اچھا کام کر رہے تھے تم ساتھ یہ کیوں ہوا تو جو غلط فیمیاں تھی وہ دور ہو گئی اور تو ایک طرح سے وہ اوپن مائن ان کا بھی ہے اور بات سمجھنے کی ان کے اندر ایک تیاری بھی ہے تو اس سب کا یہ پرنامیت تھا کہ ہمارے نیوی کے ویٹرینٹس واپس آ گئے اور دیش میں ایک آرند کی لہر آئی ان کے پریواروں کو ایک ڈھاڑس ملا تو یہ بات جیسے اس طرح کی چیزیں جو ہیں بھارت ونشیوں کے ساتھ بھارت جو ایکسپیٹریٹ بھارتی جو وہاں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر ہو تو بہت اچھا لگتا ہے یہ اور یہ اس کو صدرر کرتا ہے جو سمبند ہیں پیپل ٹو پیپل سمبند جو ہیں جنتا کے بیچ پر جن جن اور پی ام کا تو دیپلومیسی کا یہ ہے ہی ہے کہ جہاں بھی جاتے ہیں وہ بلکل پھولے دل سے بے دھڑک جا کے اور اسی دیپلومیسی کا بھی نتیجہ میں دیکھا سیلکہ انصر یہ کس طرح سے بھارتی کوٹنیتی سفل ثابت ہوئی ہمارے آٹھ پورو نو سانیکوں جنگوں کی پھانسی کی سزا قطر میں سنایا گیا تھا ایک بار پھر سے وہ ہمارے بیچ ہیں ان کو وہاں سے رہا کر دیا گیا وہ سو دیش واپس پر آ چکے ہیں تو بھارت کی کوٹنیتی موڈی کا کرشمہ اور جس طرح سے ہمارے جو سمبند ہیں بھارت اور قطر کے ساتھ اس کی پرگارتہ کو اس کی مضبوطی کو درشاتا ہے سر ہمارے پاس سمجھ اتنا ہی ہے بہت بہت شکریہ ہے سر ہمارے ساتھ جڑنے بات کریں گے اس میں الیکٹورل بانڈز کی جس کو لے کر سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے سپریم کورٹ نے الیکٹورل بانڈ سکیم کو اسمویدھانک قرار دیتے ہوئے اس پر روک لگا دی ہے کورٹ نے کہا ہے کہ الیکٹورل بانڈ سوچنا کے ادھکار یعنی کہ رٹی آئی کا انلنگن ہے ووٹرز کو مدداتاوں کو پارٹیوں کی فنڈنگ کے بارے میں جاننے کا حق ہے کورٹ نے آدیش دیا کہ بانڈ خریدنے والوں کے لسٹ پبلک سارفجنی کی جائے ساتھی ساتھ کورٹ نے بینکوں کو یعنی کہ بینک کو اس بی آئی کو الیکٹورل بانڈ بیچنا بند کرنے کو بھی کہا ہے کورٹ نے اس بی آئی کو اپریل دوہزار انیس سے اب تک بیچے گئے الیکٹورل بانڈ کا بیورہ چناؤ آئیو کو سوپنے کو کہا ہے کورٹ نے مانا کہ الیکٹورل بانڈ سکیم ووٹر کے جاننے کے ادھکار کا حنن کرتی ہے بینچ نے سپریم کورٹ کی بینچ نے مانا کہ یہ سکیم ووٹروں کے آرٹیکل انیس ون اے کا کل لنگن کرتی ہے ایس بی آئی چناؤی بانڈ پانے والے راجنطیق دلوں کا سبھی ویورن چھے مارچ تک الیکشن کمیشن کو سوپ دے گا نیروہ چن آئیو کو تیرہ مارچ تک ای سی آئی اسے ادھکارک ویب سائٹ پر پبلش کرے گا اس سے پرکاشت کرے گا تو یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے کیا کچھ مائنے ہیں اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان سپریم کورٹ کے وکیل ایڈوکیٹ سنجے چڑھا جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سنجے جی آپ کا بھی بہت بہت سواغت ہے اس کاریکرم میں اور جیسا کی یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے سنجے جی کہ یہ پورا اوسنویدھانیک ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو اور یہ فیصلہ دینے کے پیچھے کارن کیا سپریم کورٹ نے دیا ہے دیکھیں میں آپ کو اس پر شبدوں میں بتاؤں جو اوبجیکٹیو تھا 2017 میں سورگی آرون جیٹلی جی نے اس کا آدھار رکھا تھا اور وہاں کے بجٹ میں اس وقت جو بجٹ پاس ہوا تھا اس میں اس سکیم کو پاس کیا گیا تھا ایلیٹرال بانڈ سکیم اور اس کے تین چار اوبجیکٹیو تھے پہلا اوبجیکٹیو تھا کہ کس پرکار سے ان لیگل جو بلیک ملی کا ٹرانزیکشنز ہیں ان کو روکا جائے پہلا اوبجیکٹیو تھا ایفیشنسی ٹرانسپیرنسی پار درشتہ جسے ہم کہتے ہیں اس کا وہ بڑے سپنش روپ سے سامنے آری یہ ان ادیشوں کے ساتھ ہوا اس کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ میں 2019 میں اور اس کے چار پانچ بندو تھے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کن پکشوں کو رکھ کے اس کو چیلنج کیا گیا انہوں نے کہا کہ جو پار درشتہ کا ادیش جب بتایا گیا تھا وہ تھا وہ سہج روپ سے اپریابت ہے یہاں پہ پایا نہیں جا رہا پہلی چیز دوسری چیز انہوں نے کہا کہ اس لاؤ کو راجی سبحہ میں پاس نہیں کرا گیا ہے کیونکہ اس کو منی بل کی سنگیہ دی گئی ہے تیسری چیز اس میں کہا گیا کیونکہ منی بل جو ہے وہ راجی سبحہ میں نہیں جاتا ہے اس کو راجی سبحہ کی سہمیتی کی آخرتہ نہیں ہوتی نمبر تیسرا جو اس میں ایک تھا کہ جو جو انیلیسس کر کے اور جو پیٹیشنر تھے انہوں نے یہ کہا کہ جو سرکار ہے اس کو اپر ہینڈ رہے گا کیونکہ سرکار اگر چاہے تو پرزمشن ہے سرکار اگر چاہے تو وہ دیکھ سکتی کون وقتی کس کو پیسہ دے رہا ہے ایک سادھارن وقتی نہیں دیکھ سکتا ایون الیکشن کمیشن نہیں دیکھ سکتا تو ان تمام تو لیول پلین فیلڈ کی بات کرنے کری انہوں نے کہ لیول پلین فیلڈ نہیں ہے یہ پانچے گراؤنڈز تھی اس پہ اس کو چیلنج کیا گیا اور دیکھئے یہ اس بھارت ورش کی میں کہوں گا کہ ہمارے دیش کی یہی تو ایک بیوٹی ہے یہی تو ایک سندرتہ ہے کہ ایک لاؤ جو کی پاس ہو گیا اس کو سپریم کورٹ کے نے الٹرا وائرس ڈیکلیئر کیا تو چیکس این بیلنسز کا جو سسٹم ہمارے سمیدھان میں دیا گیا ہے اس کا ایک سب سے سہج اور بہت ہی مجبوط ادھارن ہے بیتے ورشوں میں سنجی جی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسی الیکٹرال بانڈز کے ذریعے جو اخواروں میں یا پھر میڈیا کے ذریعے جو خبریں آتی تھی اس میں یہ لکھا ہوتا تھا کہ دیکھئے امک پارٹی کو اتنے سارے پیسے گئے الیکٹرال بانڈز کے جریعے امک پارٹی کو اتنے گئے لیکن سورسز کیا تھے کس نے کس کو کتنا دیا اس کو لے کر کوئی جانکار نہیں آ پاتی تھی اور مجھے لگتا ہے کہ جب اس بات کو سنوائی کے دوران اٹھائے بھی گیا کہ جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ کس پارٹی نے کس وقتی نے کس پارٹی کو کتنے پیسے دیے اسیم جی یہی تو مکہ بندو تھا چیلنج کرنے کا کیونکہ پاردرشتہ کی ہم لوگ بات کرتے ہیں رائٹ ٹو انفارمیشن جسے بہت ہی مجبوط لاؤ کہا جاتا ہے بھارت کے پریپیکش میں ڈیموکریسی کی بیک گراؤنڈ ہے یہ سوری بیک بیک ڈراؤپ ہے اور ہمارا جو ڈیموکریسی ہے اس پٹیکلر لاؤ سے اور سٹرونگ ہوتا ہے سپریم کورٹ نے پڑے اس پر شبتوں میں کہا یہ پروائیڈ نہ کرنا اگر میں نے پیسہ دیا ہے یا کس پارٹی کو کس نے کتنا پیسہ دیا ہے یہ جو ووٹر ہیں ان کے رائٹ ٹو انفارمیشن کے بھی خلاف تو ایسے میں سنجے جی کچھ لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ چلیے سپریم کورٹ نے اب اسے منع کر دیا اس پر روک لگا دی کہ کوئی اب ایلیکٹوریل بانڈ جاری نہیں ہوگا تو کیا ویسے لوگ جو دینا چاہ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز کو ڈونیشن دینا چاہ رہے ہیں کیا ان کے پاس اب کیا option ہے وہ کس طرح سے ڈونیشن دینا چاہیے ہیں عظیم جی بہت ہی اچھا آپ نے پرشن پوچھا کیونکہ یہ روکے گا تو نہیں پولٹیکل پارٹیز کہاں سے چلیں گی تو پولٹیکل پارٹیز اب ایک نیا دیکھئے پہلے کیا خانون تھا ان بانڈ سے پہلے یہ تھا کہ بیس ہزار تک کی ان لیمٹ کا کوئی بھی کیش دے سکتا بینہ کہ اور اس پہ سوکرتی تھی سب کو اور اس طریقے کہ پہلے بھی تو چلتی تھی تو دو جار اونگس میں آیا ہے اس سے پہلے بھی دیے جاتے تھے فنانسیس لیکن اب آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اب سنسد ہمیں معلوم ہے نہیں ہے اس وقت اب بیٹھی ہوئی نہیں ہے سب سب جاند ہے اس وقت اور لاسٹ سیشن تھا یہ والا کیا اب کیونکہ اب تو فنڈز کی اور آوشکتہ بھی آئے گی چناؤ بھی سر پہ ہیں ایک ایسا آنے کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آ سکتا ہے جس کے انترگر اس میں دیئے گئے تمام سجیشنز جو سپریم کورٹ میں سجیشنز دیئے ہیں پاردرشتہ اس میں سے سب سے اہم ہے ٹرانسپرینسی ایکاؤنٹیبیلیٹی ایفیشنسی تب ہی نہ ہے چیز ہوگی وہ اس کو سروپری رکھتے ہوئے سرو سروچستان دیتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ کوئی آرڈیننس آنی چاہیے یا کچھ اس طریقے کا آرڈر آئے گا کیونکہ اب ایسا سمیہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے سنجھے جی میرا ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ نے کہا اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ رکھے گا نہیں ٹھیک ہے ایک طریقہ تھا الیکٹران باؤنڈز کے ذریعے پیسے دینے کا وہ رک گیا لیکن لوگ پیسے دیں گے میرا سوال یہ کہ کیا پارٹیز کو اس کو لے کر بہت ساری چرچہ ہیں پہلے بھی ارون جیٹلی جی نے کہا تھا مجھے یاد ہے کیا پارٹیز کو اپنے ویب سائٹ پہ پبلیکلی اس کو نہیں پبلش کرنا چاہیے مورل گراؤنڈ پہ کہ دیکھئے ہمارے اس ورش میں یا اس ورش میں یا جیسے بھی ہو ہمارے پاس امک امک ویکتی کی طرف سے اتنے پیسے آئے لوگوں کو پتا چلے گا کہ دیکھئے ہم جس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں اس کے پاس یہاں سے پیسے آ رہا یا باقی پارٹیز کے پاس بھی بہت ہی یہی تو ایک ویچار ہے جو سمکش آیا ہے اور یہ مجھے لگتا ہے سدرنسات سے ہماری سرکار جو ہے اس کو اپنانا پڑے گا دیکھئے کہیں پہ ایک ججمنٹ کے دوران میں سن رہا تھا تو ججز ساحبان نے یہ بھی کہا کوئی پرو کرو تو نہیں ہے اگر میں پیسے دے کے جو رولنگ پارٹی ہے اس کو کچھ پیسے دے کے کوئی کام تو نہیں کرو رہا ہوں ایسا بیکتی تو نہیں ہوں تو یہ سب چیزیں اب سمکش آئیں گی اس لیے یہ ٹرانسپیرنسی تو بہت ہی آدار وہ چیز ہے اس کو ہونا چاہیے اور جیسا آپ نے کہا کہ اس طرح کا پرویشن ہونا نہایت عوشق ہے آج پانچوں جج بینا کسی اس اہمتی کے ایک مت تھے اور انہوں نے اس طرح کا ججز ایک بہت سنکشپ اپنے حالان کی سمائے کم ہے جس بات کا اب اشارہ کر رہے تھے اگر کوئی بہت بڑی کارپوریٹ جو بہت بڑی کمپنی چلا رہا ہے اس کا مالک اپنے ویسٹڈ انٹریسٹ کے لیے اگر وہ دیرہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں اور اس کے سمحب نہ رہے گی اس کی سمحب دیکھئے عسیم جی بڑک بینا کسی پوائنٹ پہ رکھتے ہوئے ایسا ہوتا ہے ایسا پریابت روپ میں ہمیں دیکھتا بھی ہے ہم نے انسیڈنسز سنے ہوئے ہیں گروپس پولیٹیکل پارٹیز سے افیلیٹیٹ ہوتے ہیں بٹ شورٹ میں یہ ہی اس چیز کو سامنے لائے جائے گا اب یہ جیسے آپ نے بتایا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ یہ پوری لسٹ ڈیکلیئر ہوگی اس طرحی کے ایک ایک کو پرویجن آئے گا جو ہماری ڈیموکریسی کو نشط طور پر سندرن کرے گا اور ایک لائن کیونکہ سمیں نہیں ہے یہ ایک جو ججمنٹ ہے ہماری ڈیموکریسی کو بہت پریپکتہ پروائید کریں چلیے بہت بہت شکریہ سنجید جی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور بہت ہی مہتمند ویشہ پر اپنے ویچاروں کو ہمارے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ بڑھیں گے آگے الہاباد ہائی کوٹ نے گیانواپی پریسر استحت ویاس جی تہکانے کے معاملے میں سنوائی پوری کر لی ہے حالانکہ کوٹ نے آج فیصلہ نہیں سنایا اور اپنا فیصلہ ریزر و رکھ لیا ہے الہاباد ہائی کوٹ نے فیلحال پوجہ پر بھی روک نہیں لگایا ہے ہندو پکشی اور سے سپریم کورٹ رہے تھے آرڈر چالیس رول ون سی پی سی کے تحت ورانسی کوٹ نے ڈی ایم کو ریسیور نیوکت کیا ہے اس لیے یہ فیصلہ کسی طرح سے مسلموں کے عدیقاروں کو پرباوت نہیں کرتا ہے کیونکہ مسلمان کبھی تہکانے میں نماز نہیں پڑتے تھے مسلم پکشی اور سے کوٹ میں دلیل دی گئی ہے کہ ڈی ایم کو ریسیور نیوکت کرنا واسطب میں ہیتوں میں ویروہ دہ بھاس پیدا کرنا ہے ایک جیویت داتا سے انگ لے کر پرتیار اوپن کرنے کے ماملے میں بھارت نے امریکہ سائد کئی دیشوں کو پچھاڑ کر شرش اسثان حاصل کر لیا ہے وہیں انگ پرتیار اوپن کرنے والے دنیا کے شرش دس دیشوں میں تیسرے اسثان پر بھارت پہنچ گیا ہے اتنا ہی نہیں پچھتر ورشوں میں پہلی بار مرد داتاوں سے انگ لے کر ان کے آرگن کو لے کر پرتیار اوپن کرنے میں ایک ہزار کا آکڑا پار کر لیا گیا ہے راشتری انگ اور اتک پرتیار اوپن سنگٹھینانی کی نوٹوں کے ندیشک ڈاکٹر انیل کمار نے بتایا ہے کہ دوہزار تیئیس میں بھارتی اسپتالوں نے پہلی بار ایک سال میں سولہ ہزار نو سو اکتالیس انگ پرتیار اوپن کیے ہیں ان میں بارہ ہزار تین سو تین تین سو تین کیڈنی کے پرتیار اوپن چار ہزار ایک سو ساٹ لیور کے دو سو پندرہ ہارٹ کے ایک سو نواسی فیفڑے کے بیس پینکریاز اور چودہ چھوٹی آتوں کا پرتیار اوپن شامل ہے لیکن مرنوں پرانت دیہانت کے بعد کی بات کی جائے تو سولہ ہزار نو سو اکتالیس میں سے ایک ہزار باسٹ پرتیار اوپن ہی مرتیوں کے بعد پرابت انگوں سے کیے گئے ہیں ڈاکٹر کمار نے کہا کہ اس کے لیے لوگوں کو دہ دان کے لیے یعنی کی باڈی ڈونیشن کے لیے آگے آنا چاہیے وہیں پرحان منت نریند موڈی نے کئی بار اپنے من کی بات کاریقرم میں انگدان اور پرتیار اوپن پر چرچہ کی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ بھارت نے امریکہ اٹلی فرانس جیسے دیشوں کو انگدان میں پیچھے چھوڑ دیا ہے رکھیں ایک چھوٹے بریک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ڈی جی نیوز کچھ مہنے پہلے میرے دوست کی ہیلت اچھانک قراب ہوئی اور کچھ دنوں میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی اس نے پالسی بزار سے ٹام لائف انشورنس لیا ہو آتا میں نے پالسی بزار کو کانٹیٹ کیا ان کی ٹیم نے کلیم دلانے میں اس کی پیرنس کی پوری ہلپ کی کلیم کی ڈیجیٹل پیمنٹ کا آسان سا ڈلیکن ارے خمرا یہ مال سایفدھانی کی ساتھ کریں گے تو کوئی سایٹ افیکٹ بھی ہوگا پون لائی مجھے یا پون لگائی دیجیٹل پیمنٹ سے لیندن ہو سکتا ہے آسان سرکشت اور پیس مانے تینے دیجیٹل پیمنٹ سکھا دیا آپ نے کیونکی رمی آئی کرنا ہے دیجیٹل پیمنٹ اپنا اور اوکو بی سکھا اور اب کچھ راستری خبریں آندولن کر رہے کسانوں کے ساتھ آج کیندر سرکار کی ایک اور دور کی وارتہ ہوگی کیندر سرکار کی طرف سے کرشی مانتری آرج مونڈا وانیج مانتری پیو شکویل اور گرہ راج مانتری نتیانند رائے چندی گڑ میں کسانوں کے ساتھ بات چیت کریں گے سرکار بار بار اور لگاتار کہہ رہی ہے کہ کسان بات چیت کے ذریعے حل نکال کرشی منتری آرج مونڈا نے کسان آندولن کو 144 لاغو کر دی گئی ہے آندولن کے جواب میں اردسینک بلکی 64 کمپنیاں اور راج پولیس کی 50 کمپنیاں تینات کی گئی ہیں آندولن کی بات کریں تو سندھو بارڈر پر پروڈرشن کاری کسانوں کے آندولن سے جنجیون ویست ہے آندولن کا سب سے زیادہ خامیازہ عام آدمی مزدور کسان سنگٹھن بار بار مینیمم سپورٹ پرائز یعنی کی ایم ایس پی کو لے آندولن اور پروڈرشن کرتے ہیں لیکن یہ مدہ نظرانداز کیا جاتا ہے کہ کیند سرکار کسان پریواروں اور کھیتی کی دشا اور دشا سدھارنے کے لیے ہر سال تین لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ خرج کرتی ہے اس میں کا بجٹ ستائیس ہزار چھے سو باسٹ دشا سات کروڑ روپے تھا جو کہ 2023 میں لگ بگ پانچ گناہ سے بھی زیادہ بڑھ کر ایک لاکھ پچیس ہزار پینتیس دشا سات نو کروڑ روپے ہو گیا ہے سال 2023 چوبیس میں کرشری اوام کسان کلیان پر سوا لاکھ کروڑ روپے خرج کیے ہیں اسی طرح خاد پر سن کرن پش پالن اور مت سپ پالن پر لگ بگ 10 ہزار کروڑ روپے سے ادھک کا آونٹن کیا گیا تھا اگر آنکڑوں پر ایک نظر ڈالیں تو کینج سرکار ہر ایک کسان پر ورطمان میں کرشری اوام اور منترالے کے تحت پرتی ورش لگ بگ 22 ہزار روپے سے زیادہ خرج کر رہی ہے کھیتی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے 2016 میں شروع ہوئے پر ہزار منتری فصل بیما یوجنہ کے انہیں ایکویٹی آوندان اور رین گارنٹی کور کے روپ میں 357 کرو روپے جاری کیے جا چکے ہیں اگلے دو برشوں کے دوران نمو ڈرون دیدی یوجنہ کے لیے 1261 کرو روپے کی بیوستہ کی گئی ہے اس سے محلہ سویم ساہیتہ سموؤں کو ڈرون سرکار اتنے پیسے کھرچ کر رہی ہے اور اس سب کے بیج ٹھکری بارڈر سے بہادر گھڑ آدیو کے کشت لگا ہوا ہے جہاں کے لگاتار آواز آہی کے بیج پانچ پیٹرول پمپ آتے ہیں لیکن کسان پردرشن کے مدنظر کی گئی سرکشہ ویوستہ کے کارن یہ پمپ سونے پڑے ہیں یہ کوئی وقت نہیں ہے اس وستہ سے پمپ مالک خود کو سرکشت مان رہے لیکن کام دھندہ نہ چل پانے کا انہیں ملال بھی ہے میں ایک پیٹرول پمپ پر موجود ہوں یہ بھارت پیٹرول پمپ ہے یہاں پر بھی کافی دکتیں ہو رہی ہیں چونکہ یہ پیٹرول پمپ بند ہے تو کیا سمجھتے ہیں آرہی یہ اس سے بات کرنے کے یہ ابھی جو امپلوئی ہیں آپ کے احباس کتنے امپلوئی ہیں سیلری کبھی دکت ہوتی ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہو گئی ہے ابھی تک کوئی دکت نہیں لیکن لمحہ چلا تو دکت ہو سکتی ہے ابھی کیا حال ہے ابھی کتنے سیل ہو پا رہی پر دی ایک سال بزنس چلا بیچ میں تھوڑا سا اٹھے اب یہ پھر سرو ہو گیا پتہ نہیں کتنے چلے گا پہلے تیر میری پہ کسان لوگ سارے ہمارے پمپ ہی چولے بٹھی سب روٹی چل لی تھی پہلے انسیف نکل جا اور ہمارا کام سال ہو جائے تو اس پر چیزیں جتنے بھی لوگ ہیں جس ٹیک ہولڈر سیزن کہا جا سکتا ہے ان کو اس میں کافی تمام دکتوں کا سامنے کرنا پڑھ رہا ہے کیامرمن گورف گیری کے ساتھ چندر شیخ ڈیڈی نیوز ٹکری بارڈر اور اس وقت کیا کچھ حالات ہیں کسان آندران کولے کا ہمارے ساتھ دھی رج ہیں جو سنگھو بارڈر پر موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ٹیک ری بارڈر پر ہمارے ساتھ ہمارے سیو چندر شکر موجود ہیں سب سے پہلے دھی رج میں آپ ہی کے پاس آنا چاہوں گا اور سب سے پہلے آپ حالات بتائیے کس طرح سے وہاں پہ کسان کس طرح آندران کر رہے ہیں اور وہاں پہ کچھ ستھیتی بنی ہوئی ہے اس وقت جی اس ام بلکل آپ نے صحیح کہا میں سنگھو بارڈر پر موجود ہوں اور سنگھو بارڈر پر یہاں کس طریقے سے سرکش بیوستہ کی گئی ہے اس کو پہلے میں آپ دکھانا چاہوں گا ہمارے کیمرو میں راجے ساتھ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کسان آندران کو لے کر جو ناکے بندی کی گئی ہے اس ناکے بندی کی اس تھیتی کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو کہتے ہیں کہ ملٹی لیئر سرکش بیوستہ یہاں پر کی گئی ہے بیریکیڈ لگائے گئے ہیں کٹیلی تاروں سے جو اس کو گھیرا گیا ہے اور یہ جو آپ کو سامنے دیکھ رہا ہے یہ فلائیوور ہسنگ گھو بورڈر کا اور فلائیوور کو کس طرحے سے ستھتی یا کسی طرح کی پرسطی پیدا نہ ہو تو پورے اس فلائیوور کو ایک طریقے سے روک دیا گیا ہے جام کر دیا گیا ہے اور جہاں تک آپ نے بات اگر ہم کشان کی کرے تو یہاں سے لگ بک امبالا کا جو سم بارڈر پر کسان سم امبالا امبالا تک کسان پہنچے ہیں اور کسانوں کا پردرس چل رہا ہے حالانکہ آج کی خبر ہے اس خبر کے تابق آج شام کے کڑی پانچ بجے بلکل کیندریا کرشی منتری ان کے ساتھ پیوس گویل اور نیتیانند رائی کی جو میٹنگ ہے پرستابیت ہے کسانوں کے ساتھ میں اور اس میٹنگ کا کیا حل نکلتا ہے یہ تو شام کور کاری پانچ بجے چھے اب یہ پتا چلے گا کہ کسان کتنی سرکار کی باتوں کو ماننے سہمت ہوتے ہیں یا سرکار کسان کی کتنی باتوں کو مانتی ہے اب ہی کا جو معاملہ ہے اب ہی کا جو اس اس میں کسان جو اپنی مانگ کر رہے ہیں ہم نے یہاں کے اس تھانی لوگوں سے بات کی اور یہاں کے جو راجنیتک پندیت ہیں یہاں کے جو کسان ہیں ان سے بھی تھوڑی سی انہیں چرچہ اس علاقے میں کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ بھی کسان ہیں کسان کی جو مانگ ہے وہ کتنی جائج ہے دیکھ یہ جو سب سے بجٹ دیتی اور پیسے خرج کرتی ہے یہ آپ نے آخر کے جل سمجھا ہے کہ کسان سممان نے دی ہے کسان کو کٹ نوسک کیسے پہنچے تو کسان کیسے آپ نربھر بنے اور کسان کی آئے کیسے بڑھے اس کیلئے سرکار نے تمام کوشش سے کی ہے آپ بنے رہے ہم چلیں گے ایک اور بورڈر ٹھیک ری بورڈر ہم چلیں گے ہم ساتھ ہم سیوگی چند شکر اس وقت وہاں سے موجود ہیں آپ نے سنگو بورڈر سے بتا ہے لیکن ٹھیک جو ہوتا ہے اگر ایسی کوئی استثیت پن ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کو لگایا گیا ہے ساتھ میں انہوں نے دیکھا کہ اس پر بزنس کو بہت بڑا جھٹکا یہاں پر لگا تھا اس کو دیکھتے ہوئے یہاں جو ٹریڈرز ایسسوشییشن ہے اس نے بھی ونم انروت کیا ہے کسانوں سے کم سے کم وہ ان کے بزنس پر کوئی حانی نہ ہو چلے بہت بہت شکریہ جو بہت 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 شکریہ اس پر تازہ اپ ڈیٹ ہم آپ دے دیں پر دورہ دورہ اور سیریمونیل ویلکم اس وقت پر مہت 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 یاد طرف پر ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ یو اے کی یاد پر تھے اور یو اے کی سفل یاد کے مہت دکتر کی موسیقی 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 کہیں بھی کبھی بھی موڈی جی کی گارنٹی ہے یہ تیرے پاپا میرے سامنے ہی بنوائے تھے کاڑ اور بتاؤں موڈی جی نے پردھان مندری بھارتی جن اوشدی کیندر کھلوا کر مہنگی دوائیوں سے مکتی دلا دیئے ہم سب کو یہاں دوائیاں سستی اور اچھی ملتی ہیں یہ تو جانتا ہوں پاپا بھی وہی سے دوائی لیتے ہیں دیکھا سب کو اتم سواس سیوہ سویدہ دینے کی موڈی جی کی گارنٹی کروڑوں لوگ لاب لے رہے ہیں آؤ ہم بھی لے موڈی کی گارنٹی آنے ہار گارنٹی پورا ہونے کی گارنٹی مہنگے الاج کی چھٹی موڈی کی گارنٹی موسم کو اپنے پیشن کے بیچ جو نہیں آنے دیتے میں ان کا فان ہوں میری طرح سب آئی بھی آپ کا فان ہے اس لئے سب آئی آپ کے لئے تھوڑی ایکسٹرہ مہند کرتا ہے تو ایکسٹرینٹ کاسٹومر سروس اسسٹسٹنس ڈو ایم ایس امیز اور تکنالوجی ڈریون بانکنگ سلیوشنز گھر چھوڑ دوں سب آئی پدل رہا ہے کیونکہ ہم ایک بدلتے دیش کے فان ہے سب آئی دیش کا فان موڈی سرکار کی گارنٹی ہر گھر پہنچے گا نل سی جل اب تک ساڑھے تیرہ کروڑ سے ادھک نل کنیکشن ہمارا سنکل وکسد بھارت خبر بنگال سے ہے جہاں پشنب بنگال میں پنچائج چناؤ کے بعد ہنسہ سے جوڑے معاملے پر سپریم کورٹ نے پشنب بنگال کی نچلی آدالتوں میں چل رہی سنوائی پر روک لگائی ہے سی بی آئی کی یاجکہ پر سپریم کورٹ نے یادیش دیا ہے یاجکہ میں پولیس کے نشکریتہ گواہوں اور وکیل کو دھمکانے کا آروپ لگایا گیا ہے وہی مقدمے کو پشنب بنگال کے باہر ستھانانتویت کرنے کی مانگ بھی کی گئی ہے اور پشنب بنگال کے اتر چوبیس پرگنا زلے کے سندیش خالی میں مہلاؤں کے ساتھ ہوئے یون اتپیڑن اور ہنسہ کی گھٹنا لگاتار سرکھیوں میں ہے آج یہاں ایسی آیوک کے سدس سے سندیش خالی کا دورہ کریں گے دراصل راستری انسوچے جاتی آیوک نے سندیش خالی میں مہلاؤں کے یون اتپیڑن اور ہنسہ سے جڑی گھٹناوں کا خود ہی سنگیان لیا ہے جو انکوری ہوا ہے ہم لوگ سنا ہے ہمارا پاس ریپورٹ پولیس سوچے بھی دیا ہے ابھی وہ ساست کیا جھوٹ ہے وہ پتا چلے گا لوگیں سے بات کرنے کے باگی بات ہی پتا چل چکتا ہے نا ابھی ایک طرف پر ریپورٹ چاہتے پتا نہیں چلے گا نا اسی لئے پھول کمیشن آیا میرے ساتھ ہمارا ہونرابل میمبر سباز پاردھیج آئے یہ ہمارا ہونرابل میمبر ایکس ایم پی ڈکٹر انجو بالا میڈم ہے ہمارا ہمارے ڈی ای ڈی ای ڈی ای پولیس سیکشن کے بھی لوگ لگا ہے ڈائریکٹر سب ہی لوگ آیا ہے اسے باہر کا لوگ ہے کہ ادھار کا پریشتی جاننے کے لیے آ رہا ہے اور کال گارہ باجے مہمائی مرسٹھپتی سے ہم لوگ ریپورٹ بھیجیں گے یہاں کی مکھے منتری ایک خود ایک محلہ ہے نام ممتہ رکھتی ہیں لیکن دل میں ممتہ نام کی چیز نہیں ہے کمیشن کو وہ لے کے یہاں پہ آئے اور میں ہم لوگ ساری ٹیم آپ کو یاشواشن بلاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ آپ گلت نہیں ہونے دیں گے یہ یہاں پہ جو اپراد بڑھ رہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم میڈیا کے مادم سے دیش کو بتانا چاہتے ہیں راشتپتی کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ راشتپتی شاشل لاغو کریے نہیں تو یہ ہمارے لوگ اور بنگال میں سندیش خالی کے ماملے کولے کا راجنیتی بھی کافی گرم ہے بی جے پی نے یہاں ہوئے محلاؤں کے یون اتپیڑن اور ہنسا کے ماملے میں سچائی سامنے لانے کی ارادے سے چھے سدسچوں کی اچھستریہ کمیٹی گھٹیت کر دی ہے جو کی کل سندیش خالی جائے گی اور پیڑیتوں سے باتچیت کرے گی اس کمیٹی میں دو کینڈری منتری بھی شامل ہیں سبھی سدس سے گھٹنا ستھل کا دورہ کر کے جانکاری اکٹھا کریں گے اور اپنی ریپورڈ پارٹی ادھیاکش کو سوپیں گے جے پی نڈڈا نے سندیش خالی کی گھٹنا کو ردائے ویتارک بتایا ہے کمیٹی کے سدسچوں کی بات کریں تو اس کا سنیو جگ کینڈری منتری انپورنا دیوی کو بنایا گیا ہے ان سدسچوں میں کینڈری منتری پرتیمہ بھومک سانسد سنیتا دگل کویتا پاٹیدار سنگیتا یادو اور یو پی کے پورو پولیس مہانی رکھشک اور سانسد بریجلال شامل ہیں اور اس سب کے بیچ کولکاتا کے اسپطال میں بھرتی پسٹر منگال بی جے پی کے ادھیاکش سکانت مجھومدار سے ویپک شنیتا سبیندو ادھیکاری نے ملاقات کی ہے سندیش خالی جاتے وقت بی جے پی کاریکرتاؤں کی پولیس سے جڑپ ہو گئی تھی جس میں سکانت مجھومدار کو بھی چوٹے آئی فیلحال وہ کولکاتا کے بشیرہارٹ ملٹی فیسلیٹی اسپطال میں ہیں جہاں ان کا علاج چل رہا ہے بی جے پی اس معاملے میں پشٹر منگال کی سرکار پر حملہ بر ہے کاجارہ کس برتاب کی ذمہ دار ممتہ بینر جی ہیں سندیش خالی کے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے بار بار ہم لوگ جانے کے لیے پریاس کر رہے ہیں ہمارے لیتا بھی جا رہے ہیں پولیس جوردستی کر رہی ہے کال جس پرکار ہمارے سٹیٹ پیسیڈنٹ کے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی پرسینجیت بکشی لگاتار اس وہاں سے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ریپورٹنگ کر رہے ہیں پرسینجیت یہ جو تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں بنگال سے یہ صرف آج کی نہیں ہے چاہے وہ دو سال تین سال پہلے کی بات ہو جب چناب ہوتے ہیں تب بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جب پنچائے چناب ہوتے ہیں تب بھی آتی ہیں محلاؤں کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے بنگال میں اور کس طرح کی راجنیتی محمدہ بینر جی کر رہی ہے دیکھیں عظیم آپ کا پورے سلسلے میں جو پہلا سٹوری ہے اس کڑی میں جو پہلا سٹوری ہے اسی کا حوالہ دیتے ہوئے میں کہنا چاہوں گا کہ آج سپریم کورٹ کو بھی یہ سنگان میں لیتے ہوئے کہنا پڑا کہ پورے جو پوسٹ پول وائیلنس کی کاروائی الگ الگ عدالتوں پہ چل رہا ہے یہاں پہ وہ سارے کی سارے کی اوپر روک لگایا جائے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بنتی لے کر سی بی آئی کی طرف سے سپریم کورٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ یہاں پہ جو ویٹنس ہے ان کو دھمکیا دیا جا رہا ہے یہاں پہ جو پولیس ہے ان کی کاروائی ٹھیک نہیں آئے تو اسی سلسلے کو اسی کڑی کو اگر یہاں سے مطلب پنچائت چناؤں کی پوسٹ پول وائیلنس سے لے کر آج کی سندس خالی تک لے کے آئے تو ستیتی میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے یہاں پہ ستیتی ایسا ہو گیا کہ میں اس طرح سے کسی لائی پروگرام میں کہنا نہیں چاہوں گا لیکن ایسا ستیتی ہے کہ اس محلہ کو سائد ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا پڑے گا بنگل پولیس کو جو ممتاب اینر جی کی اپنا ڈپارٹمنٹ ہے وہ پولیس منسٹر ہے ہوم منسٹر ہے بنگل کی ان کی جو بس بنگل پولیس ہے بنگل کی پولیس ہے ان کے سامنے سائد ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھانا پڑے گا اور پرسنجت یہ بھی اپنے آپ میں کافی حاساسپد ہے کہ جو پوچھے جا رہی ہیں محلاؤں کے ساتھ جن محلاؤں کے ساتھ انیائے ہوا دوراچار ہوا ہے اب سوچئے کسی گاؤں کی محلہ وہ کیا خدا کر کہے گی کہ میرے ساتھ اس طرح کا دوراچار ہوا ہے اگر وہ بول بھی دے گی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی وہی سوچئے لائے جنہوں نے پہلی بار ہم جیسے میڈیا کی سامنے کھل کر بات کیا ہے بعد میں مہا مہین کی سامنے در کے مارے اپنے پلو چہرے پہ ڈھاک کر بات کیا ہے اب پولیس لے کھوج کھوج کر وہ سب گھر پہ جا کے یہ سارے محلاؤں کو اٹھا کے پولیس پانے پہ لانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ آ کے آپ بتاؤں بستار سے آپ کے ساتھ کس طرح سے اتپیڑل ہوا ہے اور یہ جب پوچھنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے محلاؤں کو پولیس بھیجا جا رہا ہے اس میں پوروش پولیس ہے اس میں سے ایک یا دکھا محلاؤں پولیس ہے مطلب اب سیتی کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح کی ایک بھائینا پرستیتی یہاں پر پائدہ کر دیا گیا ہے مامتہ بینر جی جن کو بار بار محلاؤں مکھا منتری کہلا جاتا ہے اور جب ان کی اوپر کوئی آرپ لگایا جاتا ہے تو اس محلاؤں ہونے کی آر میں اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے یہ سب محلاؤں کو اٹھا کے لے کے آؤ اور کھانے میں پوچھو کہ اس کے ساتھ کس طرح سے یہ مطپرن ہوا ہے نہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف جو اب تک میڈیا کے خلاف یہ لگا دیا گیا ہے کہ میڈیا نے غلط خبر کر رہا ہے تو اسی ہو سکتا ہے کہ ان محلاؤں کے خلاف بھی ہو کہ یہ اپنے غلط بہا دیا ہے میڈیا کی سامنے یا مہا مہین کی سامنے اور ایسے میں توسنجی جو ایسی جو آیوگ ہے اس کی ٹیم وہاں پہ ہے اور وہاں کی جو ایک میمبر بالا میں بھی سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جو اس تھی ایسی ہے کہ وہاں پہ راشپتی شہسن لگانے کی ضرورت آن پڑی ہے دیکھیں یہ تو یہ میں نہیں کہنا چاہوں گا لیکن اس تھی ایسا ہے کہ آج ایک تو اسی کمیشن کے ٹیم ہے پل محلاؤں کمیشن کی ٹیم کو ایسا بتایا گیا ہے کہ انہوں نے محلاؤں کمیشن کے ٹیم جن لوگوں سے بات کر رہا ہے وہ غلط ہے پولیس کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے یہ سوشل میڈیا پر یہ لکھا گیا ہے کہ جو محلاؤں کمیشن کی نئے انسی ڈاولو کی طرف سے جو بتایا جا رہا ہے کہ جون اٹھ پیڑن جون اٹھ پیڑن یہ غلط ہے انسی ڈاولو غلط ہے یہ بنگل پولیس کی طرف سے سوشل میڈیا میں بتایا گیا ہے اب آج ایسی کمیشن کی پورے ٹیم وہاں پہ آئے سووندھ ادھکاری جو ایلو پی ہے وہ دھارہ ایک سو پھر سے دھارہ ایک سو چوالیس لگایا گیا عدالت نے جو اس کو اگرم کیا تھا کہ آدھی رات کو پھر دھارہ ایک سو چوالیس لگایا گیا ہے اور یہ دھارہ ایک سو چوالیس کو مانتے ہوئے ایلو پی سووندھ ادھکاری چار اپنی ساتھی کو لے کر سندس خالی کی طرف کچ کیا ہے پرسند جی تو کل ملا کر پشم منگال کی ستھی ٹھیک نہیں ہے کانو ربستہ کی ٹھیک نہیں ہے اور محلائیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بلکل بھی سرکشت نہیں ہے حسین ایک بات کہہ دوں الیکشن کمیشن کی طرف سے جو لسٹ نکالے گیا ہے کہ آنے والے چناؤں میں کہاں پہ کتنا اپی ایف لگایا جائے گا اس پالی کا کو اس لسٹ کو اگر دیکھیں تو اس میں پشم منگال میں نو سو بیس کمپنی جو پورے دیش میں سب سے جانا ہے پورے دیش کو سمجھنا چاہیے بلکل بلکل ناکروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نو سو بیس کمپنیوں کو تینات کرنے کی بات کہی گئی ہے بہت بہت شکریہ پرسنجیت ان تمام تازہ اپڈیٹس کو بنگال سے کولکاتا سم تک پہنچانے کے لئے بہت بہت شکریہ بڑھیں گے آگے اور اب بات کریں گے حلدوانی اس پورے معاملے کی تو حلدوانی سیویل کورٹ میں حلدوانی ہنسا کے نامزد ماسٹر مائنڈ عبدالملک اس کے بیٹے سہیت نو پہ دربیوں کی سمپتی کرنے کے آدیش جاری کر دیئے ہیں پولیس سوطروں کے مطابق کورٹ نے سبھی نو آروپیوں پر سی آر پی سی کی دھارہ بیاسی اور تیراسی کے تحت کارروائی کا انومتی دے دی ہے پولیس نے کورٹ میں آروپیوں کی سمپتی کرنے کے لئے آویدن کیا تھا آٹھ فروری کو حلدوانی کے بنبھول پورا اکشتر میں ہوئی ہنسا کے بعد پولیس نے تین الگ الگ معاملے درج کیے تھے اس میں اٹھارہ لوگوں کو نامزد کیا گیا تھا ان میں سے پولیس اب تک سات لوگوں کا گرفتار کر چکی ہے منگلوار کو سیول کورٹ نے سبھی نو آروپیوں کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری کر دیئے تھے بدھوار کو پولیس دوبارہ کورٹ پہنچی اور ان نو آروپیوں کی ریپورٹ بھی پیش کی پولیس نے اپدربیوں کے خلاف دھارہ تیراسی کی تحت کارروائی کرنے کی مانگ کی اور حپا موکین سیفی عزاز احمد تسلیم زیاء الرحمان اور رئیس اور دکتو کی سمپتی کورک کرنے کے عادیش جاری کر دیئے ہیں اتر پردیش کے ایک کانپور دیہاد کے چرچت ہتیاکان معاملے میں قریب چالیس ورشوں کے بعد فیصلہ آ گیا ہے کانپور دیہاد کی ایک کورٹ نے بہمائی ہتیاکان معاملے میں ایک آروپی شام بابو کو بہمائی کانڈ میں دوشی مانتے ہوئے عمر قید کی سزا سنائی ہے جبکہ دوسرے آروپی وشونات کو ثبوتوں کے ابحاب میں بری کر دیا گیا ہے اس ہتیاکانڈ میں مخی آروپی ڈکیت پھولن دیوی اور اس کا گیروہ تھا اس معاملے میں مخی آروپی پھولن دیوی سہت کئی آروپیوں کی موت ہو چکی ہے جبکہ اس پورے ہتیاکانڈ میں کل 36 لوگوں کو آروپی بنایا گیا تھا بہمائی ہتیاکانڈ اس دور کا بہتھی چرچت ہتیاکانڈ ہے کانپور دیہات کے یمنا کنارے بسے بہمائی گاؤں میں تو ایک اور اپڈیٹ ہم آپ کو دے دیں جو کہ قطر کی آجھانی دوہا سے ہم تک آ رہی ہے پرحان منتر نریندر موڈی کی وہاں کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ دوپکشے ملاقات ہوئی ہے دوپکشے باچیت ہوئی ہے آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں جو امیر ہے ان کا نام ہے امیر شیخ تمیم بن حمد ال تھانی تو آپ ان تصفیروں میں دیکھ سکتے ہیں پرحان منتر نریندر موڈی اور قطر کی آمیر کیے دوپکشے ملاقات پرحان منتر نریندر موڈی پرحان منتر نریندرم 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 موسیقا تو یہ واقعی بہت مہتپون تصویر ہے کیونکہ یو اے کے سفل یادترہ کے بعد پرہان منطری اس وقت قطر کی آلتانی دعا میں ہیں اب سے کچھ در پہلے ان کا سریمونیر ویلکم کیا گیا کل وہاں کے پرہان منطری کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی اور اس تصویر میں آپ دیکھ رہے تھے کہ وہاں کے جو امیر ہیں ان کے ساتھ پرہان منطری کے ملاقات ہوئی اور شتری اور جو انتراشتر وشائے جو بہت مہتپون وشائے ہیں ان پر دونوں نے تاؤں کے بیچ بات چیت ہوئی بڑھیں گے آگے بھاجپا کے راشتری ادھیاکش جی پی نڈا نے گجرات کے احمد آباد میں بھاجپا کاریکرتاؤں دوارہ سواغت سمارو کے دوران کہا کہ پی اے موڈی کے نترتو میں دیش کا تیزی سے ویکاس ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت دنیا کی پانچویں سب سے بڑے ایک آنمی ہے اور جلد ہی بھارت دنیا کی شرس تین ارث پرستاؤں میں شامل ہو جائے گا بھاجپا دھاکش نے کہا کہ آج دنیا میں بھارت کا ڈنگ کا بج رہا ہے ہمارنی یہ گورف شالی ویشے ہے کہ ہم آج اس مقام پر کھڑے ہیں جب ہم یہ گیارویں نمبر سے بڑھ کر کے پانچویں نمبر کی ارث ویبستہ بنتے ہوئے اب تیسرے نمبر کی ارث ویبستہ بننے کے لیے دوہزار چوبیس میں کھڑے ہیں ہم وہ گورف شالی سمیں دیکھ رہے ہیں جب دنیا میں بھارت کا ڈنگ کا بج رہا ہے ہم اس گورف شالی وقت کے کے ساتھ سماویش اپنے آپ کو کر رہے ہیں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج سادھارن ویکتی کس طریقے سے اس کا سشکتی کرن ہو رہا ہے بھاجپا دھاکش نے یہ بھی کہا کہ ہم سبھی کے لیے سو بھاگی کی بات ہے کہ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے آیودھیا میں سری رام للا کی پران پرتشتہ ہوتے ہوئے دیکھا اور انہیں کہا کہ یہ پانچ سو برشوں کا سنگھرش تھا 22 جنوری کو ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے رام للا کو پران پرتشتہ دیکھی یہ ہم لوگوں کے لیے سو بھاگی کی بات ہے میں سو بھاگی اس لیے بولتا ہوں پانچ سو سال کا سنگھرش راجاؤں نے لڑا کشتری راجاؤں نے لڑا سنتوں نے لڑا سادھوں نے لڑا بھارتی ایجنتہ پارٹی نے لڑا ہزاروں لوگوں نے اپنے آپ کو آہود کیا لیکن یہ ہم سو بھاگی شالی ہیں کہ ہم کو وہ گورو میں اتحاس دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے رام للا کو پانچ سو سال بعد اپنے محل میں ویراجمان ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں اور بھاگی پا کے راشتری ادھیاک جی پی نڈا نے گجرات سے راجصفہ کے امیدوار کے روپ میں آج اپنا نامانکن داخل کر دیا ہے جی پی نڈا کے راجصفہ نامانکن کے سمیں گجرات کے مکشمنتری بھوپیندر پٹیل بھی موجود تھے وہیں ڈاکٹر جشون سنگھ سلام سنگھ پرمار اور میانک بھائی ڈھولکیا نے بھی گجرات سے راجصفہ امیدوار کے طور پر اپنا نامانکن داخل کر دیا راجصفہ کے چھپن سیٹوں کے لیے چناب ستائیس فروری کو ہونے ہیں اور آج راجصفہ چناب کے لیے نامانکن کا انتم دن ہے اور راجصفہ میں پندرہ راجیوں کے چھپن سدسیوں کا کارکال اپریل مہینے میں ختم ہو رہا ہے ان سیٹوں کے لیے چناب ستائیس فروری کو ہونے ہیں راجصفہ چناب کے لیے نامانکن کا آج انتم دن ہے کندرے منتری اشنی ویشنم نے آج اوڈی شاہ سے راجصفہ چناب کے لیے اپنا نامانکن داخل کیا نامانکن داخل کرنے سے پہلے اشنی ویشنم نے بودھوار کو پوری مندر جا کر بھگوان جگنات کے درشن کے ساتھ ہی ان کا شیڑوات لیا اور وہیں اترہ کھن کے بھاج پادیاک مہندر بھٹ نے آج راجصفہ چناب کے لیے اپنا نامانکن داخل کیا اے دوران ان کے ساتھ راجی کے مخیمنتری پوشکر سندھامی سہید کئی ورسٹ بھاجپہ نیتا موجود تھے اور بھاجپہ کے چاروں میدواروں میا نارولیا ڈاکٹر ایل مرگن بنسریلال گرجر اور امیش نات مہاراج نے آج صبح پارٹی کے ورسٹ نیتاؤں کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر پہنچ کر راجصفہ چناب کے لیے نامانکن داخل کیا اے دوران مخیمنتری موہن یادو بھاجپہ کے پردیش ادھیاکش بیڈی شرما پورو مخیمنتری شیبرہ سنگھ چوہان پرحلات پٹیل کیلاش وجہ ورگیے سمیت پارٹی کی پردیش ایکائی کے تمام ورسٹ نیتا موجود تھے آج نامانکن داخل کرنے کا انتیم دن ہے اس موقع پر مخیمنتری موہن یادو نے کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ یہ پردیشی راجصفہ میں پردیش کی بات مضبوطی سے رکھیں گے ہمارے سبی مہادی انتہ پارٹی کے ورشت نیتا گھر ہمارے پورو مخیمنتری مانی شوراہ سنگھی ہمارے سبی مہانی منتری گھر ہم سب نے بل کر کے آج ساموئی گروپ سے چاروں پردیشی کے نامانکن فارم داخل کیے مجھے پورا بروسہ ہے اسوشی مدان منتری کے نیترک میں جس نتار سے راجصفہ اور لوگصفہ میں ہمارے پردیشی کا چہنہ ہوتا ہی ہے اور اس کی مجھول پرنپڑا ہے الگ الگ پھیتر کی چاروں اپنی ویبوتیاں جن نے اپنا اپنا یوگدان دیا ہے اور نشید روح سے وہ مدلے اس کا پاکش راجصفہ میں بھی رکھے گی اور راجصفہ کو دورانویت کرے گی اپراسٹوپتی جگدیب دھنکڑ آج ہندو کالج کے 125 ویں استھاپنا دیوست میں بطا اور مکیتی تھی شامل ہوئے اے دورانو نے امرت کال میں دیش کی آیتحاسک اپلپدھیوں موسیقی سینہ پرمکھ جنرل منوج پانڈے امریکہ کے چار دیوستی آدھکارک دورے پر ہیں اس دوران جنرل منوج پانڈے امریکہ کے سینہ پرمکھ جنرل رینڈی جورج اور کئی انی ورشت آدھکاریوں کے ساتھ ایک اچھستری بیٹھک میں شامل ہوئے جنرل منوج پانڈے کا امریکی سینہ نے گارڈ آف آنر کے سواد ساغت کیا اس کے بعد انہوں نے شہید امریکی سینکوں کو بھی شدھان جلی دی اور اب ارث جگت کی خبریں ڈللی میں تین سمارک سکھے لانچ کیے ان سکھوں میں بھارتی سنسکرٹی دکھائی پڑ رہی ہے جدی سکھوں کی بات کی جائے تو ایک سکھے میں ایک سنگھ والا رائنو مکھ شاتیتی کے طور پر اس میں شامل ہوئے اس کاریکر میں سوچنا اور پرسارن راجی منتری ڈاکٹر ایل مورگن اور پرسار بھارتی کے سی او گورپ دیوے دی بھی موجود تھے اس موقع پر انڈراغ سنگھ تھاکور نے کہا کہ پرسار بھارتی نے دیش میں سوچنا پرسارن میں ایک مہتوپرن بھومی کا نبھائی ہے پرسار بھارتی has played a pivotal role in shaping the narrative of our nation from the grainy black and white screens of دوردرشن to the its HD avatar today and now we have the 4K digital transmission also from the analog medium to the DRM and now FM of Akashwani the diverse programming of دوردرشن and All India Radio has informed, educated and entertained generations of Indians اور اس موقع پر پرسار بھارتی کے سی او گورپ دیوے دی نے کہا کہ سوچنا اور پرسارن کے دنیا میں کافی پریورتن ہوا ہے بیتے تیس سے چالیس سالوں میں کافی پریورتن ہمیں دیکھنے کو ملا ہے and on-demand consumption اس موقع پر کیندر منتری کے ساتھ سوچنا اور پرسارن راجی منتری ڈاکٹر ال مرگن اور پرسار بھارتی کے سی او گورپ دیوے دیوی موجود تھے ہمارے سہیوگی وشال بیریسٹو نے پرسار بھارتی کے سی او کے ساتھ خاص بات چیت کی بدلتے دور میں اچھے کانٹینٹ کے ضرورت ہے اور بہت زیادہ فوکس ہے آت نیر بھارت پر پرسار بھارتی جو پبلک برادکاسٹر ہے اس کے لیے کتی بڑی چنوٹیس پر بات چیت کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے پرسار بھارتی کے سی او آئی ہم ان سے بات کرتے ہیں سر کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اچھے کانٹینٹ کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیجینس ٹیکنلوجی پر بھی کافی زور ہے پرسار بھارتی ابھی پچھلے پچیس ورش سے بھارت کا لوگ سے وہ پرسارک ہے نائنٹین تھرٹیس سے آکاشوانی کام کر رہا ہے اور لیٹ نائنٹین ففٹیس سے دوردرشن کا نیٹورک ہمارے یہاں پر استحابیت ہوا تھا اور اتنے ورشوں میں شروعاتی دور پر کافی کچھ ویدیشی تقنیق لے کر کے اور اس کا استعمال کیا گیا اس نیٹورک کی ستھاپنا کرنے کے لیے آج بھی بڑی ماترہ میں جو نیٹورک ایکوپمنٹ ہے ویشش روپ سے برادکاسٹنگ سے ریلیٹڈ وہ ویدیشوں میں بنتا ہے تو نیٹورک کو بڑھانے کے لیے ضرور ہمیں اس ویدیشی تقنیق کا سہارا لینا پڑا لیکن اس کا اپیوگ ہمارے ستھانی پریویش میں کس طریقے سے اچھے طریقے سے کیا جا سکے اور آپ دیکھیں گے کہ چاہے ریگستان ہو چاہے برفیر پہاڑ ہو چاہے سمندر کنارے ہو ہر جگہ نرباد سیوہ بھارت پسار بھارتی کی طرف سے ریڈیو اور ٹیلیویشن کی اپلکت کرائی جاتی ہے اس پوری تقنیقی ایکزیبیشن میں دنیا بھر سے لوگ آئے ہیں جنہوں کی پارٹسپیٹ یہاں پر کر رہے ہیں اپنے اپنے پروڈکٹس یہاں پر دکھا رہے ہیں مجھے وشواس ہے کہ ہمارے یہاں کے جو لوگ ابھی ورطمان میں ان کے ساتھ میں مل کر چاہے الائنس میں کام کر رہے ہیں اور یا پھر جو نئے سٹارٹ اپس ہیں جو نئے ادیوگ ستھاپنا کرنے کے بارے میں لوگ وچار کر رہے ہیں یہ ایکسپوز دیکھنے کے بعد سے اور بروڈکاسٹنگ شیطر کی جو آوشکتائیں ہیں ان کا اسسمنٹ کرنے کے بعد بڑی سنخیہ میں لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے یونٹس ستھاپت کریں گے ان تقنیقوں کو استعمال کر کے بھارت میں ہی نرمان کرنے کے لئے ہمارے جتنے لوکیشنز پہ میکسیمم پاسیبل نون کنونونشنل پاور جنریشن کیا جا سکتا ہے وہ کر کے ہم اپنا کاربن فوٹپرنٹ گھٹانے کا پریاست کریں گے دوردرشن کے بارے میں میں کہوں گا کہ اچھے ستر کے کارکرم بنیں جو ایسے رہیں جو جو ایسے کارکرم بناتے ہوئے ہی ہم نے پچھلے کئی ورشوں میں آج یہ ستھتی حاصل کی ہے کہ لگاتار پچھلے دو سال سے رویٹرز کا جو سروے رہتا ہے موسٹ ٹرسٹڈ نیوز برینڈز کا اس میں پرسار بھارتی دوردرشن آکاشوانی بھارت میں شریف ستھان پر ہے یہ تھے پرسار بھارتی کے سی او جنہوں نے وشواس دلائیا ہے کہ آپ کا دوردرشن اپنی گنووطہ تو بنایا رکھے گا ہی ساتھ ہی نمبر ون کا درزہ بنایا رکھے گا وشال بریسٹو لیڈی نیوز دلی اور ایمز نیدلی میں بیتے پانچ سال میں پچیس ہزار آئیشمان بھارت کے لاوہارتیوں کو مخت میں علاج ملا ہے ایمز میں ہر مہینے ایک سے ڈیڑھ ہزار آئیشمان بھارت کے لاوہارتیوں کا علاج ہوتا ہے جس میں کی کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہپ ریپلیسمنٹ کینسر کا علاج تک شامل ہے اس سے مریضوں کو سو کروڑ سے زیادہ کا فائدہ ہوا ہے آنے والے دنوں میں ایمز میں ہر مہینے دس ہزار آئیشمان بھارت کے لاوہارتیوں کا علاج ہوگا یہ ہے رینکو آگرہ اترپردیش کے رہنے والے رینکو سپنے میں بھی نہیں سوچے تھے کہ ان کے کولہے کا پرتیاروپن مفت میں ہو جائے گا اور وہ ایک بار پھر اپنے پیروں پر چل سکیں گے یہ سمبھب ہوا ہے آئیشمان بھارت یوجنہ سے رینکو کا علاج دللی کے ایمز ہسپتال میں ہوا ہے رینکو اکیلے ایسے نہیں ہیں ان کے جیسے کئی لوگ ہیں جن کا علاج آئیشمان بھارت کارڈ کے ذریعے ہوا ہے اور یہ سی کے تروں آئیشمان بھارت کے تروں ہم نے یہ آکے کارڈ بھی بنایا اور ہی سے ٹانسپینٹ بھی کرا ہم موڈی جی کو دھنیواد دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے آسان ہوا علاج کرنا بیتے پانچ سال میں ایمز نیدللی نے پچیس ہزار آئیشمان بھارت کے لاوہارتیوں کا مفت میں علاج کیا ہے اس سے غریب لوگوں کی سو کروڑ روپے سے زیادہ کی بچت ہوئی ہے ایمز میں اب تک چار کڈنی ٹرانسپلانٹ ایک بون میرو ٹرانسپلانٹ کینسر کے پانچ ہزار ایک سو اناسی ہارڈ کی بیماری کے ساتھ سو ہپ ریپلیسمنٹ پانچ سو پچاس نی ریپلیسمنٹ ایک سو پچاس آنکھ چار ہزار دو سو پچھتر نیورو سرجری دو ہزار دو سو تیئیس میڈیسن تین ہزار ایک سو انہتر مریض اور اورسو پیڈکس کے دو ہزار دو سو ساٹھ مریضوں کو آیشمان بھارت یوجنہ سے مفت علاج کا لاب ملا ہے ہم جو ہماری نرسز ہیں جو ہماری وارڈ میں نرسز جو پیشنٹ کے ساتھ سارا ٹائم رہتی ہیں ہم ان کو اس سکیم کے بارے میں جاگو کرا رہے ہیں تاکہ وہ پیشنٹ کے ساتھ بات کریں پیشنٹ کو ایڈنٹیفائی کریں اور جو اس سکیم کے لئے انٹائٹلڈ ہے اس سکیم کے اندر اس کو اندول کریں ابھی ایمز میں ہر مہینے ایک سے ڈیڑھ ہزار آیشمان بھارت کے لابہارتیوں کا علاج ہوتا ہے آنے والی دنوں میں اسے بڑھا کر دس ہزار تک کرنے کی یوجنہ ہے اب تک آیشمان بھارت یوجنہ سے قریب سات کروڑ لوگوں نے مفت علاج کا لاب لیا ہے آیشمان بھارت کے لابہارتیوں کو ہر سال پانچ لاکھ کا مفت علاج ملتا ہے حالی میں سرکار نے آشا اور آنگن بھاری ورکر کو بھی اس یوجنہ میں شامل کیا ہے نیتیندر سنگھ کی ریپورٹ ڈیڈی نیوز ڈلی اور اب کھیل جگت کی خبریں ہماری سہیوگی سوچترا اسپک سٹوڈیو میں موجود ہیں سوچترا نمسکار شکریہ سیم اور جو ستیتی ہے اب وہ پلٹ چکی ہے کافی مضبوط ستیتی ہو چکی ہے بھارت کی راجکوٹ ٹیسٹ میں اسی سے شروعات کرتے ہیں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ آج سے راجکوٹ میں شروع ہوا بھارتی کپتان روحش شرما نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا تازہ سماچار ملنے تک بھارت نے پہلی پاری میں تین وکیٹ پر ایک سو پچاسے رن بنا لیے ہیں بھارت کے شروعات اچھی نہیں رہی تھی یہ شسوی جائسوال دس رن بنا کر پہلے وکیٹ کے روپ میں وٹ کی گیند پر آؤٹ ہوئے شبمنگل خاتا بھی نہیں کھول پائے رجرت پاٹیدار پانچ رن بنا کر آؤٹ ہوئے تیتیس رن پر تین وکیٹ گوانے کے بعد کپتان روحش شرما اور رویندر جڑے جانے پاری کو سنبھالا اور شتک کیا ساجے داری نبھائی اس بیچ روحشت اور جڑے جانے اپنے اپنے ارد شتک پورا کرنے میں بھی سفلتا پائی دونوں کے بیچ اب تک ایک سو باون رن کی ساجے داری ہو چکی ہے جو اس سیریز میں دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے سب سے بڑی ساجے داری ہے تیسرے ٹیسٹ میں بھارت کی طرف سے دو کھلاڑی اپنے انتراشتریہ ٹیسٹ کریئر کی شروعات کر رہی ہیں سرفراز خان اور دھروب جوریل کو پہلی بار ٹیسٹ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے پورنیشور میں کھیلے جا رہے ایف آئی ایچ پرو لیگ میں آج بھارتیہ پورو شاکی ٹیم کا سامنا اپنے تیسرے میچ میں آسٹریلیا سے ہوگا اس سے پہلے کھیلے گئے دو میچ میں بھارت نے سپین اور نیدرلینڈز کو ہرایا تھا اپنے انتر میچ میں بھارتیہ ٹیم شکروعار کو آئرلینڈ سے بھڑے گی گرینیڈا میں چل رہے آئی ایس ایس ایف وشو کپ میں بھارت نے چوتھا ڈبل پوڈیوم فیریش کیا مہلاؤں کی دس میٹر اے ایر پسٹل جونیور ایونٹ میں دیوانشی دھاما نے سوارن پر نشانہ سادھا جبکہ بھارت کی لکشتہ نے اس پرتیوگیتہ کا رجت پدک اپنے نام کرنے میں سفلتہ حاصل کی چیمپئنز لیگ کے راؤنڈ آف سکسٹین کے پہلے لیگ میں بائین میونک کو لازیوں کے ہاتھوں شون یہ ایک سہار کا سامنا کرنا پڑا بدھوار دیر رات کھیلے گئے اس مقابلے میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی ٹکر دیکھنے کو ملی اس میچ میں لازیوں کی اور سے ایک ماتر گول 79 منٹ میں کیا گیا مہین چیمپئنز لیگ کے دو شون نے سے ہرا دیا پیریس سینجرمین کی اور سے اس میچ میں ایمباپے اور بارکولا نے گول کیے تو کھیل کی خبروں میں فلال اتنا ہی عسیم 97 رن پر ہے روحیر شرما ان کے شتک پر نظر ٹکی ہوئی ہے بلکل ہم سبھی کے نظرے بنے ہوئی ہیں اس میچ پر بہت بہت شکریہ سوچتے رہاں ان تمام کھیل اپڑٹس کو ہم تک پہنچانے کے لئے بڑھیں گے آگے اور اب کچھ انتراشتری خبریں امریکہ میں ایک بار پھر ایک گولی باری کی گھٹنا سامنے آئی ہے کینسس سٹی میسوری میں ایک ریل ویسٹریشن کے باہر چلی گولی میں جس میں ایک ویکتی کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ گھائل ہو گئے گھٹنا کے بعد گھٹنا سلپا بھگدر مچ گئی پولیس نے جانکری دی کی گھٹنا سل سے دو ہتھیار بند لوگوں کو ہراست ملیا گیا ہے پولیس پرمک سٹیسی گریف سنیکس سمباداتہ سمیلن میں کہا کہ سندگت انہیں بتایا گیا ہے یہ گھٹنا تب ہوئی جب چیمپین چیف اپنی سپر باؤل جیت کا جشن منا رہے تھے روس اور یکرین کے بیچ قریب دو سال سے یدھ چل رہا ہے دونوں دشوں کے بیچ چل رہا ہے یدھ کے دوران امریکی پترکار ٹکر کارلسن نے روسی راشترپتی بلادیمیر پتن کا انٹرویو لیا تھا روسی راشترپتی کا کہنا ہے کہ پچھلے ہفتے سرکھیاں بٹوڑنے والے ایک انٹرویو میں امریکی ٹیلی ویزن ہوسٹ ٹکر کارلسن کے تیکھے سوالوں کی کمی نے انہیں آشر چکت کیا تھا پتن نے کہا کہ مجھے انٹرویو سے پوری سنتوشتی نہیں ملی پتن نے ایک روسی ٹی وی ساکشاتکار کرتا پاول زوریبند سے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ٹکر کارلسن ادھک آکرامک ویبہار کریں تاکہ انہیں اتنی سپشتتہ سے جواب دینے کا موقع ملے تو اس خبر کے ساتھ میڈے پرائیم کے آج کے سنگ میں بس اتنا ہی مجھے اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے نمسکار جسنی کی ٹیم آپ پہنچی ہے ایک میوزیم جن کی فا